بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوئے دوستو آج میں اس قوم کی بیٹی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی ذہین اور بادر تھی اب دو مارچ انیس سو باتر کو کراچی میں پیدا ہوئی آپ حافظے قرآن، ایمٹی گریجویشن، نیورو سائنسز میں پی ایش ڈی، چالیس سے زیادہ اوورڈ آپ نے حاصل کیے تھے جی آپ کا نام ڈاکٹر آفیہ صدیقی تھا دوستو ان کے بارے میں تفصیل سے بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اچھا دوستو یہ پاکستان کی بیٹی پاکستان کی قوم کی بیٹی آفیہ صدیقی دو مارچ انیس سو باتر کو کراچی میں پیدا ہوئی وہ ایک پاکستانی نیورو سائنسزدان تھی انہوں نے ایم آئی ٹی اور برینڈیس یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی افسوز کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ افیہ صدیقی کو متحدہ جرموں کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی اب وہ ٹیکسائز میں واقعی فیڈرل میٹیکل سینٹر کارسویل میں چھے سی سار کی کی سزا بکت رہی ہے اب پاکستان میں ایک مسلمان گران میں پیدا ہوئی انیس سو نوے میں رہستہ دہائی متحدہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئی دوزار ایک میں برینڈیس یونیورسٹی سے نیورو سائنسز میں پی ایڈی کی ڈگری حاصل کی آپ کی تین بچے تھے آپ عمجد علی خان کی شریک حیات تھی آپ نے انیس سو بانوے میں اسلامیات اور خواتین پر اس کے اثرات کی تحقیق تجویز کے لئے کار پانچ سو کیرل ایل ویلسن ایوورڈ بھی جیتا آپ نے چالی سے زائد وورڈ آصل کی آپ نے انیس سو پچانوے میں بیالوجی میں بی ایسی بھی کیا آپ امیشہ سے فلائی کام اور مذہبی سازی میں سرگم عمل رہی وہ آپ ڈاکٹر آفیہ صدیقی نائن الیون ہملوں کے بعد اور دوزہ تین میں اخوانستان میں جنگ کے دوران پاکستان لوٹی تھی تشہدت کے تحت ان کی گرفتاری تفتیش کے بعد خالد سمی محمد نے مبینہ طور پر اس کا نام القاعدہ سے منصوب کر دیا اس وقت کے آخر میں آپ کے بچوں کو بھی اغواہ کیا گیا تھا آخر میں ہمیشہ سے ہی آخر کارا ہمیشہ سے ہی ہمارے اکمران ان کو راہ کروانے میں ناکام رہے حالانکہ اس وقت کے جو وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور نواز شریف نے ان کی رائی کے لیے زور دینے کا وعدہ بھی کیا تھا آپ نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو بھی خط لکھا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھیں آپ کیوں جلد جلد رہی نصیب فرمائے دوستو یہ کچھ سمپل سا انٹرڈکشن تھا ان کے بارے میں تفصیل کہ وہ یہ کون تھی اور ان کو کس چیز کے بارے میں سزا دی گئی تھی اس سب کے بارے میں آپ کو تفصیلن نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا آج کے لیے اتنا ہی